مختار شاہ آخر کار اپنی اولاد کے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دفعہ پھر نور بانوں سے ملنے نور جہاں کے گھر آئے گا لیکن سامنے نور جہاں کھڑی ہوگی اور اسے چیلنج کرے گی کہ جب تک وہ اسے اپنی بھاوش تسلیم نہیں کرتا تب تک وہ نور بانوں سے نہیں مل سکتا مختار شاہ کو اس کے پاس سن کر بہت زیادہ خصہ آئے گا وہ تو کبھی اسے مو لگانا پسند نہیں کرتا تھا اب اس طرح کی باتیں بھلا کیسے بھرداشت کرتا یہاں پر نور جہاں اور مختار شاہ کی لڑائی ہو جائے گی مختار شاہ اسے آگے ہٹانے لگے گا جس پر اسے دھکا لگے گا اور اس کا ماتھا سیڑھیوں پر جا لگے گا تب ہی وہاں پر موراد بھی پہنچ جائے گا اور موراد اپنی چچا کے ساتھ لڑ پڑے گا نور جہاں گیز ماتھے پر زخم دیکھ کر اس کے بیٹے اپنے چچا کو خوب پیٹیں گے یہاں پر نور جہاں بانو اپنے باپ کو پٹتا ہوا دیکھ کر بہت تکلیف میں ہوگی اس نے موراد شاہ سے شادی تو کر لی لیکن نور جہاں نے جس طرح اس سے بدلہ لیا ہے اس کے بعد وہ اس گھر میں رہنا بھلکو بھی پسند نہیں کرے ہوگی لیکن یہاں پر جس طرح موراد شاہ اس کے باپ کو مارے گا پیٹھے گا اس کے بعد نور بانو یہی فیصلہ کرے گی کہ جب تک وہ نور جہاں کے گھر کی ایڑ سے ایڑ نہیں بجا دیتی وہ یہاں سے نہیں جائے گی اور یہاں سے نور بانو کا انتقام شروع ہوگا نور بانو دونوں بھائیوں کے درمان اس طرح سے اختلاف پیدا کرے گی کہ ہنین اور موراد شاہ ایک دوسرے کے خون کے پیاس مورد شاہ ایک دوسرے کے خون کے پیاس